بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزوان ڈاکٹر شہطاد علی حضر معامل حاضر خدمتہ نئے پرگرام نئے موضوع اور بہت خصوصی مہمان کے ساتھ ناظرین محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور محرم کا چاند نظر آ گیا تھا اسلامی لحاظ سے جو ہے ہمارا سال شروع ہو گیا ہے صرف اس دعا کے ساتھ اس سال کے پر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کے درمیان تمام امت مسلمہ کے درمیان جو دشمن چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے تفارق پیدا ہوں آپ اس میں لڑیں ماریں ٹوپ جائیں بکھڑ جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے درمیان اتحاد اور یقانگت کی فضاء اس کو فروغ دیں اور ہم سب کو ایک کر دیں ہم سب کلمے کے بنیاد پہ سنت نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیاد پہ ہم سب ایک ہو جائیں اور ایک ایسے مسلمان بن جائے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اگر ہمیں دیکھے تو کہے کاش میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں تو جو تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دی ہیں ہم سب اپنی زندگی کو اس سے مزین کر لیں تو امید یہ کرتا ہوں کہ نہ صرف ہم سب کی دنیا بلکہ ہم سب کی آخلت بھی جو ہے وہ صدر جائے گی ناظرین اسی کے ساتھ بات کروں گا آج انسان کی زندگی کی زندگی میں آپ کو بتا ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا کبھی زندگی میں بہت اچھا وقت ہوتا ہے تو کبھی زندگی میں بہت برا وقت بھی آ جاتا ہے لیکن زندگی کی ایک حقیقت یا ایک تلق حقیقت یہ ہے کوئی بھی وقت یا کوئی بھی مشکل کبھی بھی بتا کے نہیں آتی انسان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ چل رہے ہوتے ہیں پھر رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو چلنا پھرنا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ تو بولنا ہے یا سننا ہے یا دیکھنا ہے کیا بات ہے اس کی کیونکہ جو چیز اپنے ہاتھ میں اس کی تو اہمیت ہی نہیں ہوتی لیکن یہ تمام چیز ہیں جب خدا نہ خاصتہ کسی بھی وجہ سے نہیں رہتی تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں دی 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 اور آج میں اسی حوالے سے بات کروں گا ان تمام لوگوں کے لئے جو کی زندگی میں چلتے تھے پھرتے تھے لیکن کسی بھی وجہ سے وہ اب اس قابل نہیں رہے وہ مفلوجیت کا شکار ہو گئے ہیں تو آج ان کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے وہ چاہے فالچ کی وجہ سے ہو چاہے وہ رو ٹرافک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو چاہے وہ کسی فریکچرز کی وجہ سے ہو کچھ کوئی بھی وجہ ہو لیکن سب سے بڑی بات ان کو دوبارہ زندگی میں ری ہیب یا ان کو دوبارہ ایک نارمل ایک فال انسان بنانے میں کیا کیا جا سکتا ہے اور سوالے سے آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ری ہیبیلیٹیشن یہ ری ہیبیلیٹیشن کیا ہے کس طرح سے ان تمام لوگوں کو جن کی زندگی میں اس طرح کی کوئی مسئلے مسائل ہیں کس طرح سے ری ہیبیلیٹیشن کے پروسیسز ان کو ہیلپورٹ کر سکتے ہیں اور ری ہیبیلیٹیشن کتنی قسموں کی ہوتی ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ موجود ہیں برائے رات ہم سے وکیلے بات تھوڑی کرتے ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ شامل ہوں آپ کی کالز دی اور اس کے لئے نمبر ہے 35305778 اور 35305779 کراچی زباہر کے ویرس میں ڈیل کرنے سے پہلے ڈیل کریں آئیے آج کے میں وقت تعرف کراتا ہوں ایک بہت قابل اعترام اور جس ادارے سے وابستہ ہے بہت قابل اعترام ادارہ انسٹیٹیوٹ آف فیزیکل میڈیسن اینڈ ریہیبیلیٹیشن ڈال یونیورسٹی آف ہیل سائنسز ایسے ادارے جن کی ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے آپ کو بتایا کہ کتنے بام بلاسٹ ہو جاتے ہیں کتنے جو ہیں رو ٹریفیک ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں کتنی ہیں سیکڑوں ہزاروں قسموں کی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ انسانوں کو چلتے پڑتے انسانوں کو بستر پہ لٹا دیتی ہیں اور وجوہات الگ ہیں مسئلے مسائل الگ ہیں لیکن یہ ادارہ جو ہے سب کیلئے ایک بلیسنگ ہے اور اس ادارے کے جو اہر ڈاکٹر ڈپارٹمنٹ ہیں سکول آف فیزیکل تھرابی کے ڈاکٹر محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں الحمدللہ داکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے ری ہیبیلیٹیشن ورڈ کا مطلب کیا ہے اور اس زمرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے ہے تینکیو ورڈ میں داکٹر صاحب کے آپ نے اس پروڑرام میں انوائٹ کیا اور اس ری ہیبیلیٹیشن کے ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا ری ہیبیلیٹیشن جیسے کہ آپ نے انٹریکشن میں ذکر کر دیا کہ یہ ایک بہت بڑی اسطلاح ہے اور اس کو جیسے ری ہیبیلیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چلتا پھرتا ہے انسان جو کسی بھی بیماری کی وجہ سے کسی بھی انجری کی وجہ سے روڈ ٹریفیک ایکسیلنٹ ہو یا جیسے آپ نے کہا بوم بلاسٹ ہو یا کوئی اککوپیشنل انجری ہو گر گئے ہو یا کوئی بھی اس طرح کی پرابلم ہو جس سے اس کی جو نورمل لائف ہے وہ متاثر ہو گئی ہو اور وہ اس کو ڈیسیبلیٹی کی طرف لے جائے تو ایسے لوگوں کے لیے ایک پروسس ہے ایک ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے سائنٹیفیک وے میں جو ان لوگوں کو ان کے نورمل زندگی کی طرف واپس لاتے ہیں یا اس سے قریب تر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جس لیول پہ تھا اس لیول پہ آ جائے لیکن خدا نہ خاصتہ بہت دوکات کسی کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جو اس کو اس لیول پہ لانے نہیں دی رہے سیریس انجری ہوتی ہے تو پھر ان لوگوں کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں ایک فعال کردہ آدھا کر سکیں اس کے لیے انوارمنٹ کو بھی ایڈاپٹیشن کی جا سکتی ہے یا ان کو کوئی دوسری فور ایزامپل اگر کوئی آدمی چل نہیں سکے تو ان کو اس طرح کے چیزیں لا کے نا ان کو معاشرے میں انٹیگریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے روک صاحب اب یہ بتائیے ریہیبیلیٹیشن جو ہے کیونکہ فیزیکل ثراپی تو لوگوں کو پتا ہے لیکن ریہیبیلیٹیشن اب بہت زیادہ ایکسپینٹ ہو چکی ہے تو ان دمام ویورز کو کہ ریہیبیلیٹیشن کی زمرے میں کون کونسی ٹائپس آ جاتی ہیں ریہیبیلیٹیشن کہی طرح یہ ہوتی ہے سر سے پہلے ہوتی ہے فیزیکل ریہیبیلیٹیشن جس میں جسمانی طور پر کوئی حضور ہو جائے یا کسی کوئی انجری ہو جائے تو اس کو واپس اپنے پریویس لیول یا ایکٹیویٹی پہ لائے جاتا ہے اس میں پھر ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ایک ہوتی ہے نیورولوجیکل ریہیبیلیٹیشن جس میں فالج وغیرہ کسی کو ہو جائے یا کسی کو سپائنل کورڈ انجری ہو جائے اس کے آزا کام چھوڑ دیں ان کو واپس لے اس لیول پہ لے کے آ جاتا ہے دوسری طرح کی ریہیبیلیٹیشن ہوتی ہے جو آج کل کافی لوگوں میں ایوائنس آ رہی ہے اور آنی بھی چاہیے کارڈیک ریہیبیلیٹیشن کیونکہ کارڈیک ریہیبیلیٹیشن یہ کیا ہوتی ہے رب صاحب کارڈیک جو دل کے کسی کو اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے یا کسی کو اگر بائی پاس اپپریشن ہو جائے کیونکہ یہ ہوتا کیا ہے کہ دل کی جو خون کی شریعانیں ہیں وہ اگر بلوک ہو جائے ہائی فیٹ کی ویسے یا کولیسٹرول کی ویسے اس میں دورانیا خون دل کو پروپر نہ ہو تو اس کے ویسے وہ آرٹیز بلوک ہو جاتی ہیں تو پھر لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں کچھ لوگ پہلی اس کو ڈائنوس کر لیتے ہیں چیسٹ فین وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے ان کو جو سرجری کی ضرورتی وہ کرواتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ریہیبیلیٹیٹ کر کے اس کی بھی تقریباً پھر چار فیزز ہوتی ہیں ان فیزز کے طرح گزار کے اس انسان کو جو ایک ڈرہ ہوا سہمہ ہوا جس نے ماشرے میں ہمیشہ یہ سنائے کہ ہارٹ اٹیک جو ہے کسی کو ہو جائے تو اس کو پھر آخر میں ڈیٹی ہوتی ہے تو اس کو سائیکولیٹھریٹی کر کے تو اس کو فیز ون میں پھر فیز ٹو میں سائیکولیٹھریٹی کر کے یعنی ریہیبیلیٹیشن ہے نہ صرف فیزیکلی بلکہ منٹلی سائیکولوجیکلی آپ اس انسان کی جو ہے اس کو باہمت بنا رہے ہیں ایک طرح سے ٹھیک ہے؟ بلکل اچھا آج جو پرگرام میں نے رکھا ہے نا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے پرگرام میں ایک ریگولر ہمارے کالر ہیں اور وہ پروفیشن سے ڈاکٹر ہیں ان کا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد ان کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور ان کی مسس کا کچھ دن پہلے فون آئے تھا وہ ظاہر بات ہے کہ گھر میں ایک ایسا مریض ہو لیکن میں کہتا ہوں اتنے باہمت ڈاکٹر صاحب ہیں اور وہ خود اپنی زبانی آنکھ کو ساری باتیں بتائیں گے جازت ہے ان کو کال پر لے لیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت قابل احترام کالر ہمارے بہت قابل احترام ویور ڈاکٹر صحیح صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صحیح صاحب سر والیکم السلام کیسے مزار ہیں ڈاکٹر صاحب سر میں سلام عرب کرتا ہوں محمد خان صاحب کو والیکم السلام ڈاکٹر صاحب آپ اپنا جو آپ کے ساتھ ایک نصیب ہوا اس کا تھوڑا سا آپ کچھ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب کو تاکہ یہ کچھ تھوڑا سا جان ساگے آپ کے حوالے سر ہاں میں ایکچلی میں بیسیکلی دبنیای طور پر ڈاکٹر ہوں وہ اپنی فیلڈ میں کام کرتا تھا لیکن دو آزار ایک میں مجھے سی ایک کولان ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے کیمو تھرا پی کرائی تھی وہ اسٹریج ایڈوانس میں تھا لیکن خدا کے فضل سے وہاں سے بہتر ہوا تو ڈیٹھ سال کے بعد پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ میں میرا سرائی کر اسپائنڈ ٹو اور تری لیول پہ فرکچر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسپائنڈ کارڈ کولیج سے ہو گیا تھا مجھے امیجیٹلی رش کیا گیا وہاں سے ایک ہسپیٹل میں پرائیویٹ وہاں پہ آپریٹ ہوا آپریٹ ہونے کے بعد وہاں سے مجھے فیزو تھراپی کے لیے ایک اچھے ہسپیٹل میں ڈالا گیا جہاں پہ انٹینسیو اور اگریسیو فیزو تھراپی میری ہوئی تک ٹھیکن چھے ہفتے تک لگاتا رہوی تین دفعہ دن میں اور اس کے بعد دو دفعہ دن میں میں چھے مینے تک ہر سے جاتا رہویٹ اچھے تھراپی کے لیے خدا کے فضل سے میں نے زیرو پاور سے گین کر کے میں ٹو نہیں آپ یہ بتائیے براکس صاحب آپ کا جب ایکسیڈنٹ ہوا آپ کے جو سروائیکل سپائن جو ہے کولیپس ہوئی تو اس میں کیونکہ آم ویورز کو کارڈی پلیجر کا نہیں بتا تو آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا آپ کے دونوں ہاتھ دونوں پانے کام کرنا چھوڑ دیا تھا ہاں میں جیسے ہی گردن کے بل نیچے گراتا بائک سے ہے تو مجھے پہلے تو ایسا لگا جیسے میری روح قبض ہو رہی ہے ہاتھ سے ہاتھ سے ہاتھ سے ایسے میری جان نکلتی جا رہی تھی پھر میں نے کلوانوہ اللہ کو یاد کیا اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر کے بعد معلوم کیا کہ میں تو زندہ ہوں تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ سروائیکل اسپائن کی چوٹ ہے مجھے یہ کیونکہ میں اکثر ایمیجنسی میں ہوتا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ سروائیکل اسپائن کی چوٹیں ایسے ہوتی ہیں جس میں پورا جسم باور زیرو ہو جاتا ہے پھر مجھے وہاں سے اٹھایا گیا وہاں ایمیجنسی وارڈ میں لے کے آئے پھر ان کو میں خود ہی گائیڈ کرتا رہا کہ میرے گردن کو ترہا ساہا رہا دو گردن کو ٹھیرانے چوڑو اپنے ہاتھوں سے بھلے اٹھاؤ لیکن گردن کو ساہا رہا دو ٹھیک ہے وہاں گاؤں میں ٹھیک ہے بہرحال میں یہاں پہنچ گیا کراچی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے اوپریٹ کر آیا اوپریٹ کے بعد ڈسک ڈالی گئی ڈسک کے بعد مجھے یہاں فیزو طرح پیکلے رکھا گیا زیرو پاوہ سے آس 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 آگین کرتا گیا کرتا گیا اب مجھے تقریباً ڈیڑھ دو سال سے میرا جسم جو ہے وہ کافی میں محسوس کر رہا ہوں کہ کافی بھاری ہو گیا ہے اچھے کہتے ہیں اب آپ کے ہاتھ پاؤں میں کوئی مومنٹ ہے کیا بلکل بلکل مومنٹ ہے میرے ہاتھ پاؤں میں آپ چلتے ہیں بلکل سر میں چلتا ہوں ارے واہ میں چلتا ہوں سہار اسے ایک آدمی اگر بے ساتھ چلتا ہے اور میں سہار اسے جا کے اپنا گاڑی میں جا کے بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے اور اپنی کلینک پہ جاتا ہوں ویری گوڈ ویری گوڈ دوکس صاحب یہ ہوتا ہے اب آپ کا سوال کیا ہے ڈاکٹر محمد خان سے محمد خان سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی ڈیڑھ دو سال سے مجھے میرا جسم بھاری ہو گیا ہے کافی اور ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا جسم ختم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے بلکل اور بلکل میں اس میں وجود کو اٹھانی پا رہا ہوں بہت بھاری ہے اور اگر میں دوائی نہیں کھاتا ہوں تو اتنی مجھے وہ اسٹف نیس ہے اور اس میں سختی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے میرا رینج آو مومنٹس ہے وہ بلکل نہیں ہو رہی ہے دوکس صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا آیا فیضل ترابی سے مجھے یا ریہیبلیٹیشن سے مجھے اور ہیلپ مل سکتی ہے آپ دے سکر رہے ہیں آپ کا جو کیس ہم نے سمجھ لیا ابھی لکس صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں بہت شکریہ لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں جانا ایک چھوٹے سے بریک پر ہمارے ساتھ رہی گئے دھینک ہمیشہ آپ کے ساتھ دھینک پروگرام آپ کا فیصلہ آپ کا انتخاب آپ کو اور آپ کے خاندان کو فرہام کرتا ہے زیادہ انتخاب کی طریقے تو برد دو جی جی اب تک کے لئے صرف دو دھینک ہمیشہ آپ کے ساتھ محنت کش ناظرین متوجہ ہوں دن بھر کی محنت کے بعد اگر محنت کا پھل سیپ کیلہ اور نارنگی وغیرہ نہیں ہے تو آپ کی ساری کمائی ڈاکٹر اور میڈیسن کی نظر ہو سکتی ہے پھلوں کی اسی افادیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایچ ٹی بھی منا رہا ہے ایک پورا مہینہ پھلوں کے نام تو مہنگائی کے آسمان سے گرے دوائیوں کے خجور میں اٹکے تمام ناظرین سری کلینک او پی ڈی اور طب نبوی میں جانئے پیچیدہ بیماریوں کا علاج پھلوں اور خوشک نیواجات کے ذریعے طب نبوی میں اس کا حل بتائے گیا کلینک آن لائن میں ڈاکٹر شہزاد اور ان کے ٹاپ ٹین ہیلڈی فروٹس ہیلڈی کوکنگ میں آمنہ کے ساتھ پھل کھائیے اور وزن گھٹائیے نیچرل ہیلپ میں ڈاکٹر سمد بتائیں گے صحت کی بات پھلوں کے ساتھ پھل اور سبجیوں کے کھانے سے اور صبح کے دس میں ہوں گے فروٹس اور ڈرائی فروٹس کے فروٹ اولمپک تو ایچ ٹی وی اس خصوصی نشریات کو آم کے آم گھٹلیوں کے دام سمجھتے ہوئے نومبر کا پورا مہینہ دیکھتے رہیے ایچ ٹی وی جو ناظرین کے نشریات نہ دیکھوائیں ان کے لیے انگور کھٹے ہیں پاکستان's first authentic weight loss ٹی وی شو بتائیے کیا کر سکتی ہوں میں آپ کے لیے جواب مجھے پتا کر سکتی ہے 9 کےٹی میں نے روز کی میرا 73 تھا لیجئے لا جواب ڈائیٹ فوڈ کا مزہ میرے ساتھ only on healthy cooking دیکھئے healthy cooking پیر سے جمع پہر تین بجے اور پیر سے جمع رات دھائی بجے یہ death menu ہے death menu لیجئے ڈائیریا اور بدحضنی کے لیے گلے سڑے بھرکھائیں اور بینہ اُبلا ہوا پانی پیئے پاؤں ہاتھ اور گردن کی ہٹی تڑوانے کے لیے آنکھیں بند کر کے بائک چلائیں اور کسی بھی وقت موت کے پریشتے سے ڈائیریکٹ بات کرنے کے لیے کھٹکی سے باہر چھلانگ لگا دے شکریہ نتیجہ کیا ہے یہ بڑا واضح ہے اس کے نام سے دو ہی تو چیزیں جنہوں نے عوام کو لیڈ ڈاؤن کی ایڈمنسٹریشن میں اور قانون میں امیم میں بچے ہوں گا اس طرح فنڈز کے ہونے کے باوجود وہ پھر بھی اس نمارے کو کیوں پر رکھتا ہے یہ وائرس ہے جمدہ رہ سکتا ہے سالوں تر نتیجہ کے ساتھ کی نتیجہ نکالا جائے کہ اصل میں ہونا کیا جائے دیکھئے نتیجہ جمعہ شام سات بجے اور ادوار رات ساڑے دس بجے ڈھینک ہمیشہ آپ کے ساتھ ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید آج جو ہم بات کر رہے ہیں زندگی میں کیونکہ مسئلہ مسائل آنے سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس فون آئے اور آپ کو بتا دی جائے کہ کل آپ تکلیف ہیں جانے والے کسی وقت بھی انسان کے پر آزمائش آ سکتی ہے اور ایسی ہی آزمائش ہمارے کالر ڈاکٹر سعید کے ساتھ ہوئی کہ ان کا روڈ ٹریفک ایکسیڈن اڈوا اور ان کے دونوں ہاتھ دونوں پہنچ ہیں مفلوچ ہو گئے لیکن چلنا پھرنا شروع ہو گئے لیکن کچھ مسئلہ مسائل ہیں اس حوالے سے آج ہم نے پرگرام رکھا ہے ریہیبیلیٹیشن کا اور اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد خان صاحب کے قابل احترام نام ہیڈ آف فیزیکل سریافٹی ڈپارٹمنٹ سٹیڈ آف فیزیکل میڈیسن ریہیبیلیٹیشن ڈاور کیسے ہیں آپ اور بعد میں بریکٹ میں ہرے بھرے کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر محمد خان صاحب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں تقریم کے ساتھ آلیکم السلام بروردگار نے آپ جیسے ڈاکٹر مسیح ہمارے لیے لکھے ہیں تو بوڑے کو تو اپنی جگہ لیکن جوانوں کو جو آج کل موٹر بائک چلاتے ہیں بلکل وہ بیالی بڑا پربلم ہوتا ہے بلکل بلکل بچوں سے خاص کر بھائی تھوڑا سبر کر لیا کرو دس ویٹ لیٹ سہی لیکن آرام سے اپنے نکلو بلکل آپ سے میرا پربلم بھی ایک ہو رہا ہے بھی دو تین دن سے جی جی کہ میں آرخب میرا پیڈ ہے لیکن اس کے باوجود اب میں اٹھتا ہوں تو کمر کا اوپر بیچ کا حصہ زیر کے اٹھی سے اوپر تو جیسے چھکا ہو جاتا ہے نا انسان کو جھکنے لگ جاتا ہے ایسے آگے کی طرف اس طرح سی فیلنگ ہوتی ہے پھر میں حضب معمول اپنے واب کرتا ہوں اور اس کے بعد جب وردش کرتا ہوں اور پھر میں ڈلیا کھاتا ہوں اس کے بعد کچھ گیارہ بارہ بجے دوب سیکھتا ہوں تو اس کے بعد جا کے مجھے کچھ آرام ملتا ہے دوب سیکھتے ہیں جی آرام یہ پرفرہ اور ایک میری ہوبی اتنی اچھی ہے فیشنگ کی کہ میں فیشنگ میں جب جاتا ہوں تو یہ سب درد نہیں ہوتے اچھا یہ بوڑا کس کو کہتے ہیں آفر بوڑا کس کو کہتے ہیں بار بار آپ فیشنگ پہ بھی جاتے ہیں ارے ہم جوانوں سے رہتے ہیں جناب عمر کے لحاظ سے تو ہوا نہیں رکھتا ارے کوئی بوڑے نہیں ہے سر مرد تو کبھی بوڑا ہی نہیں ہوتا سار سال میں تو آپ پاکستان میں یا دنیا میں تو پینشنگ پہ ڈال دکھتے ہیں سر یہ بتا ہے آپ کی کمہ جو جھگری اس میں درد ہوتا ہے جنب بلکل درد ہوتا ہے تو ہی بات کتے عرصے سے آپ کو یہ یہ تقریباً میرے کو تین دن سے کچھ زیادہ تین دن سے میں یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ کس ڈاکٹر کو دکھاؤں اور دوسری بات دوسری بات میں آپ کا ٹائم تو لوں لیکن بہت اہم ترین بات ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میرے بچے کا پاؤں نواسے کا چیز تھا اور آپ نے مجھے ادایت کی تھی اس کے مطابق میں دکٹر اس کے پاس گیا اور وہ شیدہ ہو گیا اور وہ ایسا باگتا ہے کہ واہ واہ اچھا ماشاءاللہ لیکن لیکن لکھ سب میں جب اس کو دیکھنا ہوں تو اس کے جو پوٹ ہے بہتر جہاں شوز پہنتا ہے وہ وہاں تھوڑا سا ٹیڑا پن بھی ہے اور اونچا پن بھی ہے عمر کیا ہے بچے کی اس وقت عمر ہوگی پانچ سال پانچ سال ان کا پاؤں ٹیڑا تھا ٹیڑا تھا آپ کو سب پتا ہے اب وہ آرثیبیڈک سرجن کا از گئے وہ کریکشن ہوگی لیکن تھوڑا سب ان کو ٹیڑا پن لگتا ہے ٹھیک ہے سوال کوئی پوچھنا ہے آپ نے ان سے اچھا یہ جو اس کی کوئی سرجری وقت سرجری نہیں کی انہوں نے منع کیا ڈاکٹر رزوان ہوتے تھے اور ایک ڈاکٹر مکرم جو اےو میں بیٹھتے تھے کوئی پلاسٹر مکرم چلایا تھا اس کے اوپر جی 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 کچھ عقصے پلاسٹر چلایا تھا اور پھر شوز منع نے کی تھی دیا تھا ہم نے تو تین مرتبہ ہم نے شوز تبدیل کیے اس کی سائز بڑی ہونے کی جیسے چھوٹی بڑی ہو جاتی تھی تو پھر ہم نے تبدیل کیے تو اللہ کے فضل سے اب تو ڈاکٹر شہزاد کو تو ہم دعائیں دیتے ہیں ہل ٹیلیویجن کے پور مطلب مالکان تک کو دعائیں دیتا ہوں کہ اتنا اچھا ٹیلیویجن ہمیں ملا ہے کہ ہم گھر بیٹھے ساری تربیت حاصل کر لیتے ہیں سنر تینکیو ابھی ڈاکٹر خان سے پوچھ جاتے ہیں آپ کے نوازے کے علیہ سے بھی اور آپ کے علیہ سے اور آپ کو تو خیر پروگرام کیا کال کر کے آپ کو دعا تو میں خود ہی بتا دوں گا شکریہ شکریہ ہمارے سے دیکھو اور کال میں اسلام آسر روخ خالد صاحب موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کال میں کوئی موجود ہے کال ڈراؤپ ہو چکی ملی محمد خان صاحب اسلام علیکم ملی اسلام الحمدللہ ٹی وی کا وولیم اگر سلو کر دیں آنکہ واز بڑی کلے رہی ماشاءاللہ اگر سلو پروگرام جو کہ ہم لوگوں کو ماشاءاللہ انفرمیشن مہیا کر رہے ہیں میرا پرابلم یہ ہے سر آئیم فیٹی یز افیج ماشاءاللہ میری فیٹ برننگ جو ہے وہ بڑی ریگولر ہے سنس سکس سیون جیئرز چھا نو شگر نو بی پی آئیم اپسیڈوٹلی فیٹ آنف اچھا ویری گوڈ لیکن میں نے تمام میری کل سپیشلیسٹ کو نسی ایسی ایبیڈیٹیشن سے چیک کروایا ہے سبسیڈوٹلی اوکے نو پرابلم لیکن یہ سوتے برنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے نی جسی زیادہ دستاب ہو جاتی ہے اوہ اچھا ایک دو ٹی وی کالیوم کلا جاتا میں آپ کو ایک چھوڑی چوات دتا دیتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں سنسری نیراؤپی ٹھیک ہے یہ نیراؤپی تھی ہے یہ نیراؤپی تھی ہے یہ نرس جو ہوتی ہے نا سنسیشنز والی یہ اس کا پرابلم ہے آپ ہی کر لیجئے ڈاکٹر صاحب سے بھی بھی ڈسکس کر لیں گے کہ آپ نیرالوجس کے پاس جو ہیں ایک رجوع کر لیجئے کیوں ڈاکٹر صاحب بلکل ایک نیراؤپینل لیلیں نیرو فیزیشن جو ہے نیرو سرجن کے پاس نہیں جانا نیرو فیزیشن کے پاس جانے ٹھیک ہے ملک محمد خان صاحب محمد خان صاحب سار گریٹ فول تینکیو سر سر اجازت ہو مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کالوں کی لائن لگی یہ کال لے لیں بلکل آپ لے لیں اجازت ہے آپ کی سر سو کائنڈ آف یو اسلام آواز سے ہمارے کال قابل احترام کالر فیاز صاحب السلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھیک سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کے اس پرگرام کی مبارک بات دیتا ہوں سر سنکیو بہت انفرمیشن اس سے ملتی ہے سر بہت شکریہ حکم دیجئے پچھلے دنوں میں سگمائٹ کلون کارسینوما کا پیشنٹ رہا ہوں سرجری ہوئی کیمو ہوئی اب سب کچھ سارے پروسس کمپلیٹ ہو گئے اوکے اب مجھے چھوٹی چھوٹی پرابلمز لے رہتی ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مجھے کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں جس طرح میرے پیروں میں کے انگلیوں میں ٹنگلنگ رہتی ہے ٹھیک ہے میری باول حیبٹس وہ صحیح نہیں ہیں ٹھیک ہے دیجی سمجھ نہیں آرہا ہے کس سائٹ کو اپروچ کروں جن سے علاج کر رہا ہوں انہوں نے کہا ہم نے جو کرنا تھا کر دیا اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا اسپیشلیٹی اسلام آباد میں نہیں ہے پیشاہ صاحب آپ پریشان نہیں میں آپ کو آسان سال بتا دیتا ہوں کسی بھی کوالی فائیڈ فیملی فیزیشن اسپیشلیٹ فیملی فیزیشن سے آپ کا تعلق ایک رشتہ روڑ لی جائے جس طرح صاحب آپ کے فیملی میں رشتے ہوتے ہیں بہن بھائی ماں باپ ایک فیملی فیزیشن کے پاس آپ نے جانا ہے کیونکہ الحمدللہ آپ ایک مشکل سے نکل گئے ہیں لیکن یہ جو تمام مسئلے ہیں آپ کو کسی سپیشلیٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک فیملی فیزیشن سے آپ تعلق جوڑ لی جائے اور اس کو ٹائم دی جائے چین رس کی جگہ ڈاکٹر شاپنگ کے ابھی ایک دفعہ گئے اور اگلی دفعہ کسی اور کے پاس گئے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ہماری دویں اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ ساتھیاب رکھیں بہت شکریہ سر ڈاکٹر سعید کے پاس آتے ہیں پہلے ڈاکٹر سعید کا معاملہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں رو ٹریفک ایکسیڈن بائیک سے گرے تھے ان کی جو سروائیکل سپائن جو تھی کولیپس ہوئی ہاتھ پاؤں مفلوچ ہو گئے تھرپی ہوئی فیزیکل تھرپی ہوئی ماشاءاللہ ہاتھ پاؤں پہ وہ اپنے واپس آگئے کسی طرح سے اور کلینک بھی جاتے ہیں لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ ان کا جسم بہت بھاری ہو گیا ہے ان کو بہت تکلیف ہے کیا مشورہ دیں گے ایکچولی اگر اس طرح کی سمٹم آتے ہیں تو جسے ہماری نیرو ریہیبیلیٹیشن کا یہ ایک بہت بڑا وہ ہے کہ اس میں آپ نے اپنے فیزیکل تھرپیس سے کانٹیک میں رہنا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کی اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے کہ جب آپ بھر سونا شروع ہوں یا آپ انپروب بھی ہو رہے ہوں تو یہ ریہیبیلیٹیشن کر رہا ہے کہ اس طرح کے مرزوں کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے جب وہ اپنے نورمل کلینک بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں تو کافی اچھی اپنیویٹن کی ہو گئی یہ کوارٹر پریجہ کے ساتھ تو اب ان کو یہ یہ ریسے موجزہ نہیں ہے آپ کے خواہر بلکل بہت ساری دفتر لوگ واغ بھی نہیں کر سکتے نہ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن الحمدللہ ان کی بہت پوزیٹیو پوائنٹ کا یہ ہے کہ ان کی ریکاوری جو ہے نا ملدب یہ کہ ہو رہی ہے اور ایویڈنس بھی یہ ہے کہ نیرو جو نیرو کی ریکاوری ہے وہ تھراؤوٹ لائف چلتی رہتی ہے تو اس میں کبھی یہ نہیں ہوئی صحیح کہ اب میں امپرووڈ نہیں ہوں گا سر یہ ہوتا ہے آپ کا ادارہ اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے دکٹر سہید کے لیے کیونکہ دکٹر سہید سمجھ لے اس میں برادر بس یہ سمجھ لیجئے ہمارے دارہ پہلے ان کو ہم اسیسمنٹ کر لیں ٹھیک ہے کہ ان کی پرابلم جو ہے وہ کون کون سے مسئل ان کے سٹیف ہیں ان کو کس چیز کی نیڑ ہیں اور پھر اسیسمنٹ کے بعد ان کا جو ہے نا ایک رہیبلیٹیشن پلان تیار کیا جائے گا اور ان کو فردر جو ہے جہاں ان کی جو اس وقت موبلیٹی لیول ہے اس کو فردر کچھ ریلیسٹک گول سیٹ کر کے ان کو وہاں سے پروگرس کر کے آگے ریبلیٹیشن کے طرف دیکھے جائے جائے گا اچھا ایک کام کریں ڈاکٹر سہید صاحب خوشخبری ہے آپ کے لیے کوئی بری خبر نہیں ہے کہ آپ میں پہلی بات تو اتنی ایمپورمنٹ ہو گئی لیکن یہ جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کیونکہ آپ اس فیزیکل تھرائپی اور ریبلیٹیشن کے پروسس سے کیونکہ آؤٹ ہوئے میں ہیں تو دوبارہ اگر آپ اس میں ان ہوتے ہیں اور نیرو ریبلیٹیشن جیسے دکٹر محمد خان نے کہا ہے دار یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کیونکہ ایس آئی ایو ٹی جہاں پہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے بلکل ٹھیک ہے دکٹر صاحب کوئی دن بتا دیں ٹائم بتا دیں کس دن آجائے آپ کے پاس نو سے دیکھے دو بے تک ہماری اوکیٹی ہوتی ہے یہ فون کر کے مجھے اگر آ جائیں تو انشاءاللہ میں ان کو اسیسمنٹ کرلوں گا کسی بھی دن آ جائیں ہماری کلینک کھولی ہوتی ہے اور میں آپ کے اگر اجازہ تمہیں لائف کر رہا ہوں آپ کا نمبر ان کو دے سکتا ہوں بلکل آپ دے دیں نمبر انشاءاللہ یہ آ جائے دکٹر صاحب پرگران کے بعد نمبر آپ تک پہنچ جائے گا اور آپ دکٹر خان کے پاس ضرور جائیے کیونکہ ان کے دارے میں یہ تمام فیسلیٹیز انڈر ون روف موجود ہیں ایک زیکلی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک اور ہمیں ساتھ کالر ہیں ڈاکٹر شمین صاحب موجود ہیں کراجی سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب صاحب آئے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا حال جائے ہیں ڈاکٹر شہزاد آپ کے میں بالکل ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں میں اکثر بیشتر آپ کا پرگرام دیکھتی ہوں یہ خوش نصیبی ہے ہماری آج مجھے خوشی بھی یہ پرگرام سن کر بڑا اچھا پرگرام آپ نے رکھا ہوئے ہیں اچھا میں ہی جاننا جاؤں گی ڈایبیٹک لوگوں کے لیے کہ ریکاوری کے لیے کچھ بتائیے وہ اکثر بیمار ہو جائیں انجری ہو جائیں کچھ تو بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں وہ تو ان کے لیے کوئی آپ بتائیں سجیشن دیں کچھ اچھے تو وہ کیا کریں زیادہ ایج والے لوگ ہوں یا کامی ایج والے ریبیٹک تو ریبیٹک ہی ہیں بلکل بلکل تو ان کے لیے کوئی اچھی آپ بتائیں اور سیکنڈ یہ کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہو تو میں کس ناز کانٹیکٹ کروں چھا یہ بڑا اچھا سوال ہے اس کے لیے فیس بک پہ آپ یہ کیجئے دوکٹر شمین کہ فیس بک پہ کلینک آن لائن کی پیج پہ آپ جا کے پہلے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اس کے بعد آپ مجھے وہاں میسیج بھی دیجئے ٹھیک ہے میں آپ سے کانٹیک کر لوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو مچ اور یہ بتا دوں چودہ کو ورلڈ ڈائیبیٹک دے ہے تو اس حوالے سے جو ہم پرگرام ڈائیبیٹیز پہ ایک نہیں دو نہیں تین چار پانچ پرگرام رکھیں گے ڈائیبیٹیز کے حوالے سے پورا آفتہ ڈائیبیٹیز ویگ منائیں گے تو بے فکر نہیں ایک اور کال لے لیں سر خالدہ خائبہ السلام علیکم السلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں اچھا میں نے تو ابھی آپ کا آدھا پرگرام زائرے لائک کے وارے سے لسکتے ہیں رات ساڑھے بارہ بجے ریپیٹ ہوتا ہے یہ بتا دوں ہاں لیکن کال نہیں ہو سکتی کال نہیں ہو سکتی کال تو ابھی ہو سکتی ہے ریکارڈنگ ریکال کو نہیں ہو سکتی لیکن میں بہار بہاریے سہت آپ پر ٹاپک کل رہا ہے جی جی بالکل ریابیلیٹیشن مجھے یہ بتائیں ہم لوگ اپنا رول کیادہ کر سکتے ہیں بہاریے سہت میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے میں آپ جو گائیڈ کر رہے وہ کر رہے ہیں لیکن ایک پرسنلی انڈیویجوالی ایک فرض اپنے بہاری سہت لیے کس طرح سے اپنا کوئی میشن لے کے بہر اکل بہر اچھا گوستان ہے بس ابھی میں سی پہ آ رہا ہوں بہت شکریہ سر یہ بتائیے انہوں نے کہا انڈیویجوالی طور پر کیا رول پلے کر سکتے ہیں میں آپ سے صرف ایک بات کروں گا سڑکوں پر آپ بھی ٹیویل کرتے ہیں ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں لاکھوں نہیں کڑوڑوں بائیک چلاتے ہیں لوگ ہیلمٹ کتن لوگ کے سر پر نظر آتی ہے اور وہ لوگ جو بائیک ایک پہیے پہ چلاتے ہیں بائیک پہ لیٹ کے بائیک چلا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے والے سے کیا رول ادا کر سکتے ہیں ہم تمام لوگ کہ وہ مفلوجیت سے بچ جائیں اور مزید باتیں کروں گا ازغر علی صاحب کا سوال ہے اس پر بھی بات کروں گا اور مزید جو سوالاتے اس پر بات کروں گا لیکن وقت کو ایک چھوٹے بریک کا ہمارے ساتھ رہی گیا دھینک ہمیشہ آپ کے ساتھ دھینک پروگرام آپ کا فیصلہ آپ کا انتخاب آپ کو اور آپ کے خاندان کو فرہان کرتا ہے زیادہ انتخاب کی طریقے تو بس دو جی جی اب تک کے لئے صرف دو دھینک ہمیشہ آپ کے ساتھ دھینک ہمیشہ آپ کے ساتھ کوشش یہ کی تھی ہم نے اپنی پل کپاسٹی میں کہ پوزیٹیو باتیں کریں آپ زندگی میں ملک کو اچھا کریں گے کوشش کرے اون کریں پاکستان از ہومن بیگ ہمیں بڑی اچھی کیپیبلیٹی ہوتی ہے اسی والے ساتھ ہم بات کریں گے تاریز پروگرام بہت اچھے لڑا نوازی بہت سکریہ بہت سکریہ بہت سکریہ دیر اندیر میں کیا فرخ ہے؟ دیر اندیر میں ہوتا ہے دیر یہاں دیر ادھر ادھر یہاں ادھر میری پوری ٹیم یہاں پہ موجود ہے جو ہمارا پروگرام ملے کے آتی ہے مجھے بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سٹریس ہوتا ہے پیشے گاں بتاو پیشے گاں بتاو پیشے گاں بتاو پیشے گاں بتاو پیشے گاں بڑھئے جب سکتے ان پریشانیوں کا صدب آپ کرتے کرتے ہیلتھ کرائم کی ٹیم خود ایک پریشانی میں پھسی تو کچھ عجیب اتفاقات ہوئے امراض ہمارے ہاتھوں کے ذریعے ہمارے جسم تک پہنچتے ہیں انہائیجینک کنڈیشنز کی جو کہ سرکاری حصفتالوں میں ہمیں زیادہ دکھائی دیتا ہے یہاں بات بھی ایسی ہے اور باتوں سے تو باتیں نکلتی ہیں دیکھتے رہیے ہیلتی بھی میں نے یورپ میں چھبیس سال تیب نبی کی ریسرچ میں گزارے اور جانا کہ یورپ کے ماہرین اور ڈاکٹر ہم سے زیادہ تیب نبی کے اعجاز کے قائل ہیں اور ان میں سے اکثر تیب نبی کو میڈیکل سائنس پر فوقیہ دیتے ہیں اسی لئے ہیل ٹی وی پر ہماری کوشش ہے کہ اس عظیم بے مثال پریقہ علاج کو پاکستان میں بھی روشناس کرائے جائے آئیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت صحت مند اور پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں پروگرام تب نبی موسیقی 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 زیابتی اس کے مریضوں کے لئے بہترین کارٹن کے موزے آپ کے پیروں کا محافظ موسیقی دیکھئے تب نبی پیر سے جمع رات ساڑھے نو بجے اور پیر سے جمع دوپہر بارہ بجے موسیقی نیچرل میڈیسن زمانہ قدیم سے اب تک نیچرل میڈیسن کا طریقہ علاج چلا رہا ہے اس طریقہ علاج میں درخت اور جڑی بوٹیاں استعمال ہوتی ہیں ان جڑی بوٹیوں کو مختلف طریقوں سے جیسے پاورڈر گولیاں یا ارک وغیرہ بنا کر مختلف امراض کا علاج کیا جاتا ہے اگر آپ بھی قدرتی طریقہ علاج سے صحتیاب ہونا چاہتے ہیں تو دیکھئے نیچرل ہیلتھ میں ڈاکٹر سامت کو اور جانیے اپنے تیوی مسائل کا حال دیکھئے نیچرل ہیلتھ ویڈ ڈاکٹر سامت پیر سے جمع دوپہر دو بجے اور پیر سے جمع رات ساڑھ گیار پہلے کمر کا نچلا حصہ اپر کی طرف اٹھائیں دایا پاؤں آگے رکھیں اور کمر کو سیدھا کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو باہر کی طرف پھیلائیں اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے نیچے کی جانب جھکیں اور بائے ہاتھ کو بائے پاؤں کے قریب لے جائیں یاد رہے اور آخر میں گردن آسمان کی طرف کر لیں چند منٹ بعد سانس باہر نکالتے ہوئے اسی ترتیب سے پہلی والی پوزیشن میں آ جائیں تبی فوائد یوگا کا یہ آسم کمر کے درد قبض سے نجات اور اسٹیمنا بڑھانے میں مفید ہے اس کے علاوہ تانگوں کمر پیٹ تاخنوں اور کندوں کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے احتیاء دردے سر ہائی بلڈ پریشر لو بلڈ پریشر اور بے خوابی کی صورت میں یوگا کا یہ آسن کرنے سے گریز کریں سر پریشر ویلکم بیک ناظرین کلنک آن لائن میں دوبارہ خوش کرتے ہیں کہ ہم دیں لیکن اگر آج اپکرام پورا نہیں ہوگا تو آپ پرشان نہیں ہو کیونکہ آج میری جن شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے ماشاء اللہ اپنی نوعیت کے انتہائی منفرد انتہائی کالیفائیڈ اور سب سے اچھی بات انتہائی خوش شکل ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد خان صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آگے چہرے میں بہت سکون ہے ماشاءاللہ میں سکون کی وجہ جان سکتا ہوں بس جب آپ مطمئن ہوں اور جب آپ اپنی تو جائرے سکون تو ہونا چاہیے جب آپ لیس سٹریس میں ہوں اور سٹریس کو بہتر طریقے سے منیج کر رہے ہوں تو ظاہرے اتمنان تو کیا بات ہے داکٹر صاحب ان حالات میں بھی آپ ایسے ہیں پہلے تو آپ ہاتھ ملا لیں داکٹر صاحب ونڈرفل اتنی اچھی بات کی ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کی اوپر چھوڑ دو تو پھر جائرے میں سکون ہی آجاتا ہے نا داکٹر صاحب یہ بتائیے خالدہ صاحب کا ایک انتہائی اچھا سوال تھا میں باقی سوالات بھی میں آپ سے کروں گا لیکن کہ ریہیبلیٹیشن کا جو فیز ہے ظاہر بات ہے ان لوگوں کے حوالے سے آتا ہے جو کہ کسی بھی طرح کی معذوریہ مفلوجیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں سب سے پہلے میں بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ سے پوچھا تھا کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبخہ جو ہے موٹر سائیکل یا موٹر بائک چلاتا ہے میں آپ کے ایک چھوٹے سے ایکسپیرینس بتاتا ہوں دو ہفتے پہلے کی بات ہے سیڈرڈے نائٹ کو میں ائر فورٹ سے شارہ فیصل پہ اپنے گھر جا رہا تھا کھلپٹن کی طرف تو پندرہ بیس بائک والوں کا ایک طولہ اور وہ جس طرح سے ایک آدمی جو تھے وہ کھڑے ہو کے بائک چلا رہا تھا ایک آدمی بلکل بائک پہ لیٹا ہوا تھا دو ایک پہیے پہ چلا رہے تھے ایک بائک کی بلکل سائٹ پہ لٹکے ہوئے تھے اور گاڑیوں کے درمیان کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں اور ایک آدمی میری گاڑی کے بلکل آگے جا کے اس کی بائک سلپ ہوئی کنٹرول سارٹ ہے اور وہ گر کیا شکر کیونکہ یہ شارہ فیصل ہے ہائی سپیڈ ٹریک ہے میں نے بریک لگا لیا ورنہ تو یقین کیجئے تو گرنے کے بعد جو چھوٹا پیچھے سے جو گاڑی اس کو مارتی ہوتا ساری زندگی کے ڈرک صاحب نے بائک والے کو کچل دیا ان تمام لوگوں ان کے جو والدین ہیں جنہوں نے اپنی بچوں کو بائک دی رہی ہیں یا ان کے بچے کہیں سے بائک لے کے چلا رہے ہیں ان کو کیا نیسی دیں گے آپ بیسیکلی میسیج تو یہ ہے جو آپ نے اپنے بات میں بھی دے دیا کہ اس طرح کی جو حیبٹس نہیں ہے سب سے پہلے دے کہ جو عام موٹسائکل سوا رہے ہیں وہ اپنی ہیلمٹ ضرور لے کے چلیں کیا فائدہ ہیلمٹ کا سار یہ بتانے ہیں ہمارے پاس جیسے بہت سارے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے ویسے ان کو ہیڈ انجریز ہوتی ہیں ان کو سپانل کارڈ انجریز ہوتی ہیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے ایز نہیں کیونکہ ہیڈ انجریز کے بعد اگر کوئی کووہ میں چلے جائے اس کو کوئی نیرولوجیکل پرابلم آ جائے بعد میں تو اس کو ریہیبریٹیشن ہم لوگ کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ یہ کہ اپنے واپس اس لیول پر نہیں آتے کیونکہ ان کی انجریز زیادہ ہوتی ہے تو ہیڈ انجریز سے بچا جا سکتا ہے اور اس طرح کے جو ذارے ہیبٹس ہیں وہ تو ہر کسی کو جو سمجھدار لوگیں وہ تو اس طرح کی حرکت ہی نہیں کریں گے تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے اور پروٹیکشن جو ہے نا وہ پریونشن انجریز سے پہرے پہرے بہت زیادہ ضروری ہے پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے جو ہماری ٹین ایجرز جن کے پاس بائکس ہیں بائک کے ریس لگاتے ہیں اور سی ویو جا رہے ہوتے ہیں یا لاہور میں امال روڑ سے نکل کے جا رہے ہوتے ہیں اسلام آباد پر جائے نا روڑوں پر نکلے ہو ہوتے ہیں سیڈن نائٹ کو ریس لگا رہے ہوتے ہیں کیا دیں ان کے پیرنٹس کو آپ ان کے پیرنٹس کو یہ میسیج دیں گے کہ آپ ان کو اپنے جو چیلڈن ہیں یا بچے ہیں ان کو آپ ایجوکیٹ کریں اور اس طرح کی چیزوں میں ظاہر ہے وہ لیکن پرولم ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی ہے کہ جب بچے گر سے نکل جاتے ہیں پھر وہ ظاہر ہے ایک موٹسائیکل لے کے نکلتے ہیں تو پھر وہ پیرنٹس کان سے موچ کریں گے لیکن اس طرح کی چیزوں کو پہلے سے ہی کانسلنگ کریں جب بچے گرو آپ کر رہے ہوں تو ان کو اس طرح کی رسک اسیسمنٹ ہمارے سک چیزیں نہیں ہوتی تو بچے جب گرو کر رہے ہوں تو بہت شروع سے ان کو اس سارے رسک اور روڈ ٹریفک کے قوانین ان سب جزوں سے آگاہی دی جائے تاکہ آگے جا کے وہ اس طرح کی سپورٹنگ لوگوں کے لیے تو ظاہر ہے اس طرح کی جزیں دیکھیں لیکن جس سے آپ کہہ رہے ہیں وہ کافی ایک کنسن ہے اور اس سے ہیڈنجی کے بہت زیادہ چانسل ہیں میں تمام لوگوں کو جو آج پرگرام دیکھ رہے ہیں چاہے وہ والدین ہو چاہے وہ ٹینیزرز ہوں والدین سے میں کہوں گا کہ جب اولاد ہمارے معاشرے میں ذرا بڑی ہو جاتی ہیں تو دہلی بات ہے اس کے بار زور زبدستی سے کام تو نہیں چل سکتا اور بیس لینگی جو دنیا میں وہ ہے پیار محبت کی پہلی بات تو یہ کیجئے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بردے قریب ہیں یا اس کی بردے اب دور بھی ہیں تو سب سے پہلے جا کے اگر آپ کر سکتے ہیں اگر وہ بائک چلاتا ہے تو ایک ہیلمٹ لا کے اس کو دے دیجئے بہت پیار کے ساتھ اور ان کو بتا دیجئے کہ اس ہیلمٹ سے اس کو کیا فائدہ ہے کیونکہ وہ ا اپنے زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ ہیلمٹ پہن لے گا تو شاید کبھی خدا نہ خاصتہ اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا خدا نہ خاصتہ تو اس کی مفضوطیت نہیں ہوگی یا خدا نہ خاصتہ وہ اس کی زندگی موت واقعی نہیں ہوگی کیونکہ رو ٹریفک ایکسیڈنٹ میں جب ہینڈ انجری ہوتی ہے تو انسان کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے اور لڑکوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہے اور اگر اپنی زندگی سے نہیں ہے تو اپنے مہاب آپ جنہوں نے ساری زندگی آپ کے لیے اتنی محنت کی ہے خدا کے واسطے ہیلمٹ پہننا سیکھ لیجئے یہ آپ کے لیے پروٹیکشن کا ایک باعث ہے اور جیسے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اب تو فٹ پارک پر بائیک چلا رہے ہوتے ہیں بلکل وہ تو ٹریفک میں آگے پیشے وہ ٹریفک بلوک ہوتا ہے فٹ پارک پر چلا رہے ہوتے ہیں برن میں پیارے ہوتے ہیں تو خالدہ صاحبہ کو جو سوال ہے کہ انفراجی طور پر ریہیبیلیٹیشن کے لیے یہی ہے کہ ہمیں جو اپنا جو زندگی میں ہم رسکی جو قوم ہیں ہم رسک ٹیکنگ بیہیورز ہیں اس کو ہم ختم کریں ٹھیک ہے نا پرک صاحب یہ بتائیے کہ ایک آدمی جس کو جیسے کہ اکثر لوگوں کو فالج ہماری ہم بہت قوم بنے ہیں چلتا پھر تا آدمی پہلے تو اولڈ ایج میں ہوتا تھا اب تو میڈل ایج اور ینگ ایج گروپ میں ہو رہا ہے فالج کے بعد بھی ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان سب سے پہلے تو ڈیپریشن میں چلا جاتا ہے کہ جسم کا ایک حصہ یا دونوں حصے یا ایک پارٹ جائے مفلوچ ہو جاتا ہے ریہیبیلیٹیشن کا جو ایک پروسس ہوتا ہے اس میں آنے کے بعد کتنا اثر پڑھ سکتا ہے اس کی زندگی میں ایکشلی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو لیول اف انجری ہے برین میں وہ کتنی ہیں زیادہ تر جو محریض ہوتے ہیں وہ اپنے پچھلی جو لیول ہوتا ہے ایکٹیویٹی کا اس کے قریب تر پہنچ جاتے ہیں تو اس میں ظاہر اگر ارلی ریہیب اگر ہمارے پاس بہت پہلی وہ میڈیکل سٹیبلیٹی کے بعد ایک دو دن کے اندر ہی ریہیبیلیٹیشن سٹارٹ ہو جائے تو وہ پیشنٹ میکزمم تین مینے میں ریکاور اچھے خاصے کر جاتے ہیں یا پھر چھے مینے میں لیکن اگر ان کی شروع سے ہی پروپر ریہیبیلیٹیشن نہ ہو ان کی کاؤنسلنگ نہ ہو ان کو اس طرح کی ٹریٹمنٹ نہ ہو تو بعد میں جا کے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو ریکاوری فیز ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ریکاوری کے جسے آپ کی وہ ڈیوریشن بڑھے گا تو ریکاوری کے چانسز یہی بات نہیں ہے کہ ریکاوری ہوگی نہیں ابھی تو اس طرح کے مریضے کو کبھی بھی جو ہے نا وہ ڈیسارٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب نیا جو کنسرٹ ہا رہا ہے نیرو پلاسٹیسٹی کا کہ برین چینج جو ہے نا وہ ساری سندگی جیسے ہم لوگ لن کرتے ہیں بڑھے لوگ بھی نئے نئے چیزیں لن کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح برین میں بھی دماغ میں بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نئے نئے سکل سیکھ سکتا ہے تو اس لئے ڈیسارٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن شروع کے جو دو تین چار مہینے ہیں اس کو کیج کر کے ایک اچھی رہیب ہو جائیں تو یہ لوگ depending on their level of injury in the brain کہ کو کتنا بڑا اٹیک ہوا ہوا ہے تو اس کے حساب سے ان کو دو تین مہینے کے اندر واپس اپنے آج سب یہ بتاہیے آپ کا جو سنٹر ہے دار یونیورسٹی کنسیڈر آف فیزیکل میڈیسن ان ریہیبیلیٹیشن یہاں پہ آپ نے بتایا ہے فیزیکل تھرپی میں کارڈک ریہیبیلیٹیشن اور نیورلوجیکل ریہیبیلیٹیشن یہاں تک تو بات ہوئی تھی اور کیا کیا فیزیکلیٹیز موجود ہیں یہاں پہ مسکیروسکیلٹل ریہیبیلیٹیشن بھی موجود ہیں جس میں ہم لوگ نیک پین ہو گئے بیک پین ہو گئے اس طرح کی جو وہ ٹریٹ کرتے ہیں ہم لوگ اور پیڈیٹرک ریہیبیلیٹیشن جو سیربل کالسی کے بچے ہوتے ہیں یا پولیو جس کو ہو جائے بچوں کو یا بڑوں کو بھی تو اس طرح کے مریض بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں اور سپائنل کارڈ انجری بچوں کی رات کی تو حضرت علی صاحب کے نواز سے جن کا پاؤں تیڑا تھا الحمدللہ وہ بہتر رولے لیکن ہلکا سا تیڑا پانے ان کو آپ کیا میسیج دیں گے پانچ سال کا نواز ہے ان کو میسیج یہ دیں گے کہ ان کی کلینک میں بلا کے ان کو پروپر اسیسمنٹ کرنی پڑے گی اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کی جو بہت سارے جوائنٹس ہوتے ہیں فٹ میں اس میں کوئی سٹیپنس ہے اس کی ویسے وہ ٹیڑا آیا تو اس کو پھر انسٹیپ کر کے یہ کریکٹیبل ہے آپ کے حال میں بلکل کریکٹیبل ہے اگر ان کو لائے جائے کب آ جائیں کس وقت آ جائیں ہمارے اوپیڈی کی ٹائمنگ ہوتی ہے نو سے دو بجے تک ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرچی لگا رہا ہوں تو کیا کر سکتے ہیں ریفرنس دے دیں ہمارا آپ کو ہمارا تو اس سے دارہ ہے الحمدللہ کہ ہمارا کوئی ویٹنگ لسٹ بھی نہیں ہوتی اور جو پیشنٹ آ رہے ہوتے پہنچیں ہیں آپ فون نمبر دے دیں تو ہم سارا پروسیس ان کا کروا دیں ٹھیک ہے جناب عزقر علی صاحب آپ اپنے نوازشوں کو لے کے ڈاکٹر آکیس پہنچیں ہمارے سے باپ نہیں بلکہ جس جس کو کسی بھی طرح کی ریہیبلیٹیشن کے مسائل ہے دور یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کانسٹیٹیوٹ آف فیزیکل میڈیسین رن ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے آپ کی ہلپ کے لیے ہر وقت موجود ہیں مزید باتیں کریں گے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ کسی بھی حاصل کی وجہ سے کسی بھی بام بلاک کی وجہ سے اپنے جسم کے آزاؤں سے اپنے اور لیم سے محروم ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے آرٹیفیشل لیم کے حوالے سے ادارہ کیا کام کر رہا ہے لیکن باتوں کرنے سے پہلے جانا ہے ایک بریک پہ ہمیں ساتھ رہیے گا دینک ہمیشہ آپ کے ساتھ میڈیسنس پہ تھا تین سال ہو گئے ہیں میں نے میڈیسنس جو ہے وہ چھوڑ دیا جس کے وجہ سے آپ مایوس ہو چکے ہیں اور کوئی راہ نظر نہیں آتے بہت زبردست ہے دیکھیں ایک تو اس کا سائیڈ ایفیکس نہ ہونا تمام راکٹرز پہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سمڈا اور اتنی جلدی ریزلٹ ہے کہ حیران کن حد تک دیکھ سا باپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا تھا بہت زبردست جا رہا ہے بہت بیسنگ پروگرام ہے ہم اپنی زندگی اور شخصت میں کیسی تبدیلی لائیں یہ میں بتاؤں گا آپ کو نیچرل ہیلتھ ویڈ ڈاکٹر عبدال سامت دیکھئے نیچرل ہیلتھ ویڈ ڈاکٹر سامت پیر سے جمع دوپہر دو بجے اور پیر سے جمع رات ساڑھے گیارہ بجے محنت کش ناظرین متوجہ ہو دن بھر کی محنت کے بعد اگر محنت کا پھل سیپ کیلہ اور نارنگی وغیرہ نہیں ہے تو آپ کی ساری کمائی ڈاکٹر اور میڈیسن کی نظر ہو سکتی ہے پھلوں کی اسی افادیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایچ ٹی وی منا رہا ہے ایک پورا مہینہ پھلوں کے نام تو مہنگائی کے آسمان سے گرے دوائیوں کے خجور میں اٹکے تمام ناظرین فری کلینک اوپی ڈی اور طبے نبوی میں جانیے پیچیدہ بیماریوں کا علاج پھلوں اور خوشک میواجات کے ذریعے طبے نبوی میں اس کا حل بتائی گیا کلینک آن لائن میں ڈاکٹر شہزاد اور ان کے ٹاپ ٹین ہیلتی فروٹ ہیلتی کوکنگ میں آمنہ کے ساتھ پھل کھائیے اور وزن گھٹائیے نیچرل ہیلتھ میں ڈاکٹر سمت بتائیں گے صحت کی بات پھلوں کے ساتھ پھل اور سبجیوں کے کھانے سے اور صبح کے دس میں ہوں گے فروٹ اور ڈرائی فروٹ کے فروٹ اولمپک تو ایچ ٹی وی اس خصوصی نشریات کو آم کے آم گھٹنیوں کے دام سمجھتے ہوئے نومبر کا پورا مہینہ دیکھتے رہیے ایچ ٹی وی جو ناظرین یہ نشریات نہ دیکھوائیں ان کے لیے انگور کھٹے ہیں جنگی بخار کیا ہے جنگی بخار ایک وائرل مرض ہے جو ایک مخصوص مادہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے یہ مچھر گھروں میں اور آس پاس موجود گھڑے پانی میں پرورش پاتا ہے اور دن کے وقت خصوصاً طوروبے افتاب اور غروبے افتاب میں زیادہ حملہ آور ہوتا ہے یہ مچھر دھنڈک نمی اور تاریخ جگہوں پر رہتا ہے ڈینگی مچھر کہاں پرورش پاتا ہے مادہ مچھر گھر اسکول اور دفتر میں رکھے گئے پانی کے برطن ڈرم مٹکے بارٹیاں گملے پانی کی ٹنکیاں اور بارش کے پانی میں انڈے دیتی ہے جو دس دن میں مکمل مچھر بن جاتے ہیں ڈینگی بخار کی علامہ تیز بخار جسم پر سرخ دھبے سر اور آنکھوں میں درد جوڑوں کا درد اور سنجیدہ علامات میں مو سے خون آنا احتیاطی تدابیر ساف پانی جمع کرنے کے برطن مثلاً گھڑے ڈرم بالٹی ٹب وغیرہ ڈھاپ کر رکھیں چھت کی ٹنکی اچھی طرح ڈھاپ دیں اور نکاس والے حصے پر جالی لگا دیں دروازوں کھڑکیوں اور روشن دانوں پر جالی لگوائیں جسم کے کھلے حصوں مثلاً بازو اور مو پر مچھر بھگاؤ کریم یا لوشن لگائیں گھروں یا دفتروں میں مچھر مار سپری کوائل یا میٹ استعمال کریں ڈھائنک ہمیشہ آپ کے ساتھ ڈھائنک ڈھائنک ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوشحامدیت آج ہم بات کر رہے ہیں ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ریہیبلیٹیشن جو ہے انڈر دی امبریلہ بہت ساری چیزوں کو ڈیل کرتی ہے سوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف دا دیپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ آف فیزیکل میڈیسین ریہیبلیٹیشن ڈا یونیورسٹی آف ہیل سائنسز ڈاکٹر محمد خان صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے بات پر فیزیکل ریہیبلیٹیشن جس میں نیرولوجیکل کارڈیک ریہیبلیٹیشن فیزیکل ریہیبلیٹیشن ہمارے یہاں اکثر مفلوجیت میں وہ بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو ذہنی طور پر جیسے کہ بچے آٹیزم کا شکار ہوتے ہیں یا کسی بھی طرح کی ایسی بیماری جیسے کہ ڈاؤن سڈروم کے حوالے سے ہیں یا ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو کہ صحیح بول نہیں پاتے اس حوالے سے بھی آپ کا کوئی پرگرام ہے بلکل ہمارا جو نیا ریپارمنٹ اسٹیبلش ہوا ہے اور آٹیزم کے بچوں کے لیے تقریباً وہ ایک نیا ادارہ ہے لیکن اس میں کندر بہت سارے پیشنٹ ابھی انڈرولڈ ہونے اور آٹیزم کے بچے ان کی بھی ریہیبلیٹیشن اس کین کے لیے جو تھرپسٹیں کوالیفائر پر موجود ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے ہیں تو یہ ایک نیا ہے اس کے راوہ ہمارے پاس پروسٹیٹک اور آٹھورٹک کا ڈیپارمنٹ ہے وہ بھی ریہیبلیٹیشن کے زمرے میں آتا ہے اچھا یہ پروسٹیٹک اور جو ہے یہ کیا ہوتا ہے ذرا بتا دیجئے پروسٹیٹک اور آٹھورٹک جو لوگ کسی محضوری کے ویسے کوئی بوم بلاسٹ ہو کوئی انجری ہو یا کوئی لیم ان کا جو کی بخسمتی سے ہمارے ملک میں ماضی میں بہت ہو چکے ہیں بہت ہو چکے ہیں یا کہ ڈیابیٹیز کے ویسے کسی کے ایمپوٹیشن ہو گئی تو ان کے لیے آرٹیفیشل لیم بنائے جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں پروسٹیٹک تو اس آرٹیفیشل لیم ہمارے ہاتھ بھی بنتے ہیں جس سے آپ نورمل فنکشن کر سکتے ہیں اچھا ہاتھ تک بھی بناتے ہیں یا کسی کے کوئی انگلی ضائع ہو جائے خندانہ خاصتہ یا کسی کے پوری ٹانگ ضائع ہو جائے تو وہ ان کو آرٹیفیشل لیم بنا کے اس کے بعد ان کی ریابیلٹیشن ہوتی ہے فیزیکل تھریپی کے ذریعے اور ان کو واپس اس قبل رہا ہے ہاو ٹو ہینڈل ہاو ٹو آپریٹ ہاو ٹو ورک ہاں تو وہ ہینڈز ہوتے ہیں وہ کام کر دے ہوتے ہیں اتنا کام کرتے ہیں فولی پنکشن جس طرح ایک نومل ہاتھ ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوتا لیکن اتنا ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کو استعمال کنا چاہے تو اسے طرح کام کر لے اس ہاتھ کو طرح یوز کر لے تو اس کی زندگی چلتی رہے تو اس طرح کے جو اور دوسری پات ہے کہ جو آرٹھورٹک سمال ہیں وہ کسی کے اگر کچھ سپورٹ چاہیے کسی کے آرزی طور پر کوئی مسل شوٹ ہو گیا ہے اگر دپارمنٹ میں ہمارے ہیں موجود ہیں یہ بھی رہیبلیٹیشن کے زمنے میں ہی آتا ہے باق صاحب آخری بات یہ بتائیے کہ آپ کے ما شاء اللہ اتنی ساری فیسلیٹیز ہیں عموان ایک کام آدمی جب آتا ہے بہت سے لوگ افورٹ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ افورٹ نہیں کرواتے تو وہ لوگ جو افورٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی فیسلیٹی ہے بلکل اسی طرح میں خوشی ہوتی ہے افورڈنگ نہیں ہیں ان کو فری آف کارس ٹیٹمنٹ ہم لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اور ایون جو افورڈنگ بھی ہیں ان کو ہم لوگ سمجھ لیں کہ باقی مارکیٹ کی مزد بہت کم سب سے بہت کم پیسوں میں بہت اچھی قسم کی کوالیفائیڈ سٹار کے ساتھ اور اچھی مشنلی کے ساتھ ہم لوگ ٹیٹمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں تینکیو سر تینکیو سو مچ بہت شکریہ آج آپ ہمارے پروگرام میں ایٹ ویڈ ایٹ ویڈ ایٹ ویڈ ایٹ ویڈ ایٹ ویڈ ایٹ ویڈ لیکن بخصمت ہی کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا لیکن یہ کہ امیدیں کرتا ہوں گے انشاءاللہ اندہ آنے والے دنوں میں آپ کو دوبارہ ہم تکلیف دیں گے اور آپ کی جو خدمات ہیں اور آپ کی جو ایکسپورٹیز جہاں ہم استفادہ حاصل کرتے رہیں گے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور ایک کوشش تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چلتے ہوئے ہاتھ چلتی ہوئی زبان ہاتھ پاؤں ہمارے تمام مومنٹ جس جس کے پاس ہے پہلے تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کیونکہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کس سے یہ کپ چھن جائے کس وجہ سے چھن جائے ہم میں سے آپ کو کسی کو نہیں پتا لیکن لائک یہ کہ لیکے جاتی ہیں چیخ چیخ کیا ہم بول رہا ہوتے ہیں ہم روز بول رہا ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں وہ طرز عمل جو کہ آپ کو مفلوجیت کی طرف لے جا سکتا ہے جیسے کہ ہمارے روڈ ٹرافیک ایکسیڈنٹز ہوتے ہیں آپ پلیز اس میں خیال کریں اپنا اپنی پوری فیملی کا اور یہ ہے کہ صرف حصف میں دوبارہ کہوں گا کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان جو ہیں آپس میں ایک ہو جائیں اتحاد کی فضاء جو ہے ہم سب کے درمیان ہمیشہ جو ہے وہ بڑتی چلی جائیں اور یہ کہ جتنے بھی دشمن ہیں جو کہ مسلمانوں کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو بکھیرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ارادوں کو نیست و نابود کر دے اس پرگیم اس طرح کوئی فیڈ بیک ہے سیدیشن ہوتا آپ فیس بک پہ جا کے اس پیج کو سبسکرائب کر کے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگر کیجئے گا کل ہم بات کریں گے ایک فرس شیٹ کے والے سے بیسک لائف سپورٹ کے والے سے کل تک کے لیے اللہ حافظ دینک ہمیشہ آپ کے ساتھ in association with میڈی ساکس ضیابتیش کے مریضوں کے لیے بہترین کورٹن کے موزے آپ کے پیروں کا محافظ میڈی ساکس آپ جہاں بھی جائے کنسیڈرٹ کے ڈاکٹرز ینگ ڈاکٹرز ہو گئے جو بھی جو برا کر رہے وہ دکھایا جا رہے لیکن جو اچھا ہو رہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیشنٹ کو فی ڈیل کرے جی فاسٹ ہو گئی دنیا اور لوگوں کا تیز ریزلٹ چاہیے ہیں جس کے سرم دردہ وہ چاہتا ہے مجھے فوراً سرکر دنرا ٹھیک ہو جائے کہ آپ یہاں پہ کبھی اوپیٹیز دیکھیں تو آپ یہاں کبھی پیشنٹ کے انسلکس دیکھیں اور پھر دکٹر دیکھیں تو ڈاکٹر بھی طرح کی مجھبوری ہے کہ وہ ایک دن میں کو سو پیشنٹ سیکھ رہے اور پرائیویٹ سیٹ اپ میں ایک دن میں وہ دس پیشنٹ سیکھ رہے تو آبیسلی وہ دس پیشنٹ سے زیادہ ٹائم دے سکتا ہے دیکھئے ینگ ڈاکٹرز ہفتہ شام سات بجے اور اتوار شام ساڑے چار بجے پیارے بھئیہ وائرس کیسے ہو امریکہ کے حالات کیسے ہیں پچھلے دنوں سننے میں آیا کہ وہاں ہماری برادی خلاف ایک زوردار مہم کا آواز ہوا ہے جرار سیمو کے لیے امریکہ بیٹھے بھی کوئی اچھی جگہ نہیں میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ پاکتان آ جاؤ یہاں ماشاء اللہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہماری افضائش کیلئے لتنی کالونی بنائی جاتی ہیں اور بیگر مراد اس کے علاوہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں کھانے پینے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے کہ کہیں ہمیں ان کے میدے تک پہنچنے میں کوئی پریشانی نہ ہو عوام جگہ جگہ کچھلے کے دھیل لگا دیتے ہیں تاکہ ہماری بہتر افضائش ہو سکتے اور انتظامیا وہ کچھا ہماری سہودت کیلئے مہینوں تک نہیں اٹھاتی ہمارے لئے ان کا پیار دیکھ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں دراسیموں کی بے شمار نئی نسلیں یہاں مستقل سکونر اخترار کر رہی ہیں انفلوینزا اور نگلیریہ کو یہاں کی شہریت بھی مل چکی ہے مزید چند غیر ملکی جراسیموں کا بیزا بھی لگ چکا ہے میری مانو تو تم بھی اپلائے کر دو پاکستان ہمارے لئے جنت ارزی سے کم نہیں ہاری کو سلام کہنا اور بچوں کو پیار تمہارا بھائی بھولا دیکھئے اس ہفتے تبین بوی میں بیر ناخنوں کے امراض منگل نفسیاتی امراض بدھ تبین بوی اور پھل جمع بھولنے کی بیماری جمع قرآنی آیات بطور دوا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلٹ راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں عرم خان نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر بلدیو 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 اس نظر ساتھ بلدیو سرکاری ہسپتال پر ان سے لا پتا ہونے والے